مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل سارا دن صبح و شام مختلف قسم کے تذکرے کرتے رہتے ہیں یہ بھی ہے وہ بھی ہے یوں بھی ہے فلانا بھی ہے ان تذکروں میں موت کا تذکرہ زیرو ہوتا ہے ذکر ہوتا ہی نہیں ہے موت کا تو جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے کیا کر رہے ہیں آنکھیں بند تو ہم بھی موت کے تذکرے سے کیا کر رہے ہیں آنکھیں بند کہیں بیٹھے ہونا ذرا موت کا تذکرہ کرنے لگے یار ایک دن پھٹے ہوئے ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے تو لوگ چپ کرا دیتے ہیں یار کوئی اچھی باتیں کرو ہے ایسی ٹینشن میں حالانکہ ٹینشن ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے نہیں عجیب بات ہے یار جس کے تذکرے کو آپ ٹینشن سمجھتے ہو ٹینشن ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے نہیں بار بار کرو تاکہ محبتی دنیا سے ختم دیکھو ٹینشن کس بات سے ہوتی ہے آپ کو جب آپ کی پسند کی چیزیں نہ ملیں اس سے ٹینشن ہوتی ہے نا ارے میرے پاس گاڑی نہیں ہے فلاں کے پاس تو گاڑی بھی آگئی ارے میری تنخہ اتنی ہے فلاں کی طور تنخہ ڈبل ہو گئی ارے بھائی میری وہاں ہوئی نہیں جہاں میں چاہ رہا تھا فلاں کی تو اس سے بھی اچھی جگہ پہ ہو گئی ارے بھائی یہ بیماری یہ ختم ہی نہیں ہو رہی ارے بھائی میں موٹا کیوں نہیں ہو رہا ارے بھائی میں دبلہ کیوں نہیں ہو رہا ارے بھائی میں یہی پالی ہوئی ہے نا چیزیں ہم نے ارے وہ لوگ بحریہ ٹاؤن میں دزدس پلوٹ خرید کے بیٹھ گئے ہمارے پاس ایک بگز کی جگہ نہیں ہے کرائے کے مکان پہ وہ بھی مالک مکان ہر وقت آنے دیتا رہتا ہے بھگی ٹینچنوں کا بہتنی لاج ہے مر جائیں گے سب کیا ہو جائے گا بولو نا ختم جب مر گئے تو کیا ہے ارے جس کے پاس گاڑی ہے وہ کون سا یہاں رہے گا فیرون کے پاس تو بہت بہت کچھ تھا جو ملک کا وزیر آزم یا صدر ہوتا ہے اس سے تو آپ آگے نہیں جا سکتے نا تو اپنے ملک میں دیکھ لو کتنے بڑے بڑے وزیر آزم آئے صدور آئے کتنے بڑے بڑے آفیسر آئے آ کے کہاں چلے گئے فنا میں ختم کسی کا جہاز کریش ہو رہا ہے کسی کو فانسی بے لٹکایا جا رہا ہے کوئی اپنی موت مر رہا ہے کوئی یہ ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من ذکر حادم اللذات الموت فرمایا جو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے نا موت اس کو بہت کسرس سے یاد کیا کرو اس کا تذکرہ کسرس سے کیا کرو کیونکہ یہ ساری جو نعمتیں ہیں نا جن کو دیکھ دیکھ کے ہم جلتے کڑتے بھی رہتے ہیں ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں یہ ساری لذتیں کیا ہونے والی ہیں ختم موت موت کے تذکرے سے ٹینشن جب ہوگی جب آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ ہی نہیں دے آپ سمجھ رہے ہیں میں ہمیشہ یہاں رہوں گا تو آپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہو کہ میں موت کو بھلا دیتا ہوں جب آنی ہوگی آ جائے گی اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں ابھی کیا ہوں زندہ ہوں تو کل بھی زندہ ہوں اس سے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو خوشی ملے گی حالانکہ یہ وقتی خوشی میں ایک بہت بڑا غم لپٹاوہ آ جاتا ہے آپ کے ساتھ وہ غم یہ آ رہا ہوتا ہے کہ پھر آپ ساری چاہتیں یہاں پوری کرنا چاہتے ہو خوش ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو زندگی کو دنیا کو ڈبلیو گیارہ سمجھے اس پہ پھر جن چڑے لبھوت بھی آئیں گے تو خوش ہوگا جیسے ان صحابیہ کو نبی نے بتا دیا نا جنت کی زمانت تو انہیں کہا اسی میں خوش ہے کوئی بات نہیں یہ بیماری ہے تو گزر جائے گی دیکھو اگر وہ صحابیہ دعا مانگ لیتی ہیں یا رسول اللہ نہیں مجھے تو آپ شفا کی دعا کریں میں یہ ٹینٹن نہیں برداشت کر سکتی تو شفا تو مل جاتی لیکن شفا مل کے بھی موت شفا نہ ملنے میں بھی موت تو تو چلے گا سارے دنیا سے شفا مل جاتی تو بھی موت بلکہ وہ نبی سے یہ دعا مانگتی ہیں کہ شفا بھی ملے پانچ سو سال کی زندگی بھی ملے تو ابھی اب تک کیا ہو چکا ہوتا موت ہو چکی جو مر گیا دیکھو ماضی اچھا گزرے برا گزرے اس سے آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جو گزر وہ ہمارے حصے پر مائے گا گزر گئی گزران کیا جھوپڑی کیا میدان جو ٹائم گزر گیا وہ تو اچھا گزرا برا گزرا اس کا کرنا کیا ہے حال اور فیوچر پر کو سوچ کے انسان خوش ہوتا ہے جب میدان حشر قائم ہوگا تو وہ صحابیہ کو کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کو ماز اللہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو سزا ملے کوئی اگر بلفرض بدعمالی ہو کوئی سوچ سکتا ہے اگر ایسا ہو تو وہ تو نبی کے پاس آئیں گی آپ نے تو گارنٹی دی تھی تو یاد رکھو یہ گارنٹی صرف ان صحابیہ کے لئے نہیں ہے اصل میں اصول ہے کہ جو ٹینشنوں اور بیماریوں میں سبر کرتا ہے اس کے لئے جنت کی زمانتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے آمال کو دیکھے گا اتنا وزنی ترازو وہ کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں تو اللہ فرمائیں گے تجھے دنیا میں جو مشکلات پہنچی اور تُو نے صبر کیا وہ سارا صبر اللہ نے نیکیاں بنا کے تیرے ترازو میں رکھ دیا اور حدیث میں آتا ہے کہ صبر سے بڑھ کر حدیث کا مفہوم ہے کسی عمل کا وزن نہیں ہے کسی کوئی تحجد کوئی مجاہد کی جو اتنی فضیلت ہے نا میدان جنگ میں لڑنے کی اس لئے کہ صبر کرنا پڑتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جہاد کرتے ہیں بجا کیا ہے صبر بہت کرنا پڑتا ہے ان کو تبیہ قرآن نے کہا میدان جنگ میں صبر کرنا پڑتا ہے کوئی فوجی چاہے کسی بھی ملکہ ہو میدان جنگ میں کبھی بھی خوش نہیں ہوتا یہاں بے شک بہادری کے جوہر دکھا رہا ہو یہ ہو گیا لیکن وہاں جا کے وہ کہے گا جنگ ختم ہو کسی طرح سے تو وہاں اللہ نے کتنی فضیلت بیان کی اور اللہ نے ان مجاہدین کی دعاوں کا تذکرہ کیا کہ میدان جنگ میں نکل کے جو ہمارے نیک بندے دعا مانگتے ہیں ربنا افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا اے اللہ صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے کیا عجیب الفاظ ہے یہ نہیں کہتے اللہ میدان جنگ میں ہمیں صبر دے دے بھئی یہ صبر تو ہر جگہ ہو عام حالات میں اللہ نے کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو عام پریشانی ہے کسی کا ایکسیجنٹ ہو گیا یہ ہو گیا تو وہاں حدیث میں آتے ہیں اللہ سے صبر مانگو مئی اتصبر جو اللہ سے صبر مانگتا ہے یو صبر اللہ اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں وہاں یہ الفاظ ہیں ہلکی الفاظ ہیں لیکن میدان جنگ میں جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ صبر مانگو ان کو کہا کہ اللہ سے دعا مانگو اللہ صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کی بالٹی کسی کے اوپر ڈال دیا آپ نے بہانہ پانی تو گویا صبر کو پانی فرض کیا گیا ہے اور اس کو ایک بالٹی میں رکھ کے ایسے انڈیل ہمارے اوپر تھوڑا بہت صبر نہیں چلے گا یہاں پہ دشمن طاقتور ہے وہ ٹینکوں بموں کے ساتھ چیتھڑے اڑا رہا ہے آپ کے آپ کی آنکھیں بھی جا سکتی ہیں آپ کی ٹانگ بھی جا سکتی ہیں آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں کتنی ٹینشنیں ہیں اور یہ جنگ کب ختم ہوگی یہ بھی پتہ نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا وہاں یہ دعا مانگتے ہیں فرغ علینا صبر نیک لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے اوپر صبر کی بالٹیاں انڈیل دے تو کس قدر تو اللہ نے کیوں جنت حدیث میں آتا ہے جو اونٹنی کا عرب لوگ دودھ نکالا کرتے تھے نا تو دودھ جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کو چند سیکنڈ کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ تھوڑا سا دودھ دوبارہ جمع ہو جائے پھر دوبارہ نکالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں قتال کیا لڑا اتنی دیر جتنی دیر میں اونٹنی کے دودھ کو دھونے کے لیے چھوڑا جاتا ہے چند سیکنڈ ہوتے ہیں وجبت لہو الجنہ اس نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی تو کیوں ہے بھائی یہ فضیلت اس لیے کہ یہ یہاں بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے لڑنا بہت مشکل کام ہے میدان جنگ میں تو کیوں اتنی فضیلت لڑائی کی وجہ سے نہیں سبر کی وجہ سے اس کا سبر بہت ہے تو میرے بھائی چاہے مسئیبتوں میں سبر ہو بیماریوں میں ہو جنجریل بھوت آگئے کوئی بھی ٹینشن ہے نا تو اس میں آپ سبر کو ہلکا نہ سمجھیں اور یعقوب علیہ السلام کی دعا یاد کر لیں جب بیٹا گم ہو گیا تھا نا لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ تو مایوس کیوں نہیں ہوتے آپ یہ کیوں نہیں اور یوں کیوں نہیں تو کیا فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا مطلب مجھے پتا ہے اللہ جب کسی کو تکلیف دیتا ہے تو بنانے کے لیے دیتا ہے تکلیف برائے تکلیف نہیں ہوتی تو مسلمان کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے اس کے درجات بلند وہ تکلیف اس کو اس کو بنانے کے لیے اور منافق کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف برائے تکلیف ہوتی ہے وہ حدیث کا مفہوم ہے پورے الفاظ انشاءاللہ میں سناوں گا کسی وقت تو اس لیے میرے بھائی اللہ سے آفیت مانگیں ہم تکلیفوں کے اہل نہیں ہیں ہم تو نالائق لوگ ہیں بے صبر لوگ ہیں ایک صحابی نے جب نبی سے یہ بیان سنا نا صبر پہ کیا سا صحابی کا جذبہ اللہ سے مسئیبتیں مانگنے لگے دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے مسئیبتیں دے تاکہ میں صبر کروں یہ صحابی کا ایمان تھا کہ مجھے دنیا میں اللہ خوشی چاہیے ہی نہیں لیکن نبی نے ان کو منع کیا کہ یہ عبدیت کے خلاف ہے غلام غلامی کے خلاف ہے غلام ہمیشہ اللہ سے کیا مانگتا ہے غلام کا کام ہے بھائی وہ آفیت مانگے جیسے غلام اپنے مولا سے کہا مجھے نہیں پیسے چاہیے تو مولا کو غصہ آئے گا کہ ابا میں کسی کا مہتاج نہیں مجھے نہیں چاہیے باپ کو غصہ آئے گا نا کہ ابھی تُو کسی اور کے سامنے یہ بات کر میں تیرا باپ ہوں تو اس لئے اللہ کو بھی اللہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے خوشیہ مانگے غم نہ مانگے غلامی کا تقاضی ہے یہ تو اللہ سے خوشی مانگو اے اللہ ہم بے صبر لوگ ہیں اے اللہ ہم سے مسئیبتیں برداشت نہیں ہوتی ہم نالائق ہیں تو اللہ سے آفیت مانگے اللہ ہمیں شکر کی نعمت سے اب نواز دے بستو ہمیں نعمتیں دے اور شکر کی توفیق دے دے اسی سے ہمارے گناہ معاف کر دے اسی سے ہمارے دلجات بلند کر دے مسئیبت نہ مانگی جائے تو مانگنا تو اللہ سے یہی چاہیے بھائی اور واقعی ہم اہل نہیں ہیں لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی مسئیبت آ گئی ہے تو اس کو بھی نعمت سمجھو بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے ان مسئیبتوں میں نواز آئے علماء کہتے ہیں عبادت کر کے انسان نیچنے اونچے درجات حاصل نہیں کر سکتا جتنے مسئیبت پہ سبر کر کے اونچے درجات ملتے ہیں اس کو اللہ کا قرب بھی ملتا ہے اس کو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقا موسیقا